بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کالہ ہی میں بقاعدہ طور پر ڈاکٹر نمان نیاز اور اسی طرح شوئے بکتر صاحب کے درمیان جو تلہ کلامی ہوئی تھی اس تلہ کلامی کے بعد شوئے بکتر صاحب نے سرکاری ٹی وی سے بقاعدہ طور پر استیفہ دے دیا تھا حضرت اطلاعاتوں ناشریات نے اس واقعے کا نوٹس لیا پھر ایک ٹیم تشکیت دی جس نے سارے معاملے کی تحقیق کی بالمیر پی ٹی وی کی جانب سے ہی دونوں کو اوفیئر کر دیا گیا حالانکہ شوئے بکتر صاحب تو پہلے ہی استیفہ دے آئے ہوئے تھے لیکن ایسی صورتحال میں ڈاکٹر نمان نیاز نے ایک بیان جاری کہ انہوں نے کہا کہ شوئے بکتر ہمارے ہیرو ہیں ہمیں ان کا احترام ہے لیکن دورانے پروگرام جو کوئی بھی مجھ سے گلتی ہوئی اس پر بڑا افسوس ہے ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ میں اس وقت میزبان تھا اور شوئے بکتر مہمان تھا اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا جس پر بہت زیادہ افسوس ہے میں ایک بار نہیں بلکہ ہزار بار معافی مانگنے کے لئے تیار ہوں اور اس ساری گلتی کا میں کھمیازہ بغتنے کے لئے بھی تیار ہوں بلکہ بغت رہا ہوں دوران نمان نیاز کو اپنی گلتی کا حساس ہو گیا ایسی صورتحال میں اب قائدہ طور پر شوئے بکتر صاحب کی جانب سے بھی بھی ایک بیان سامنے آیا ہے شوئے بکتر صاحب کہتے ہیں قوم اور اداروں کی عزت کے لئے ڈوکٹر نمان نیاز کو معاف کر دیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے شوئے بکتر سے سوال کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے کس بنیاد پر استیفہ دیا سرکاری ٹی وی سے انہوں نے کہا کہ یہ استیفہ میں نے اس لئے دیا کہ آئندہ گلتی سے بھی کسی بھی سٹار کے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہ ہے یہ استیفہ میں نے اس لئے پیش کیا تھا کہتے ہیں کسی بھی سٹار کے ساتھ درانے پروگرام ایسا رویہ نہیں رکھا جا سکتا اور نہ ہی کسی کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں درانے پروگرام میں نے بہت کوشش کی اور میں نے ڈوکٹر نمان نیاز کو پڑا موقع دیا کہ وہ معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں درانے پروگرام یا بریک کے بعد بھی انہوں نے نہ کوئی نہ ہی انہوں نے مجھ سے معافی مانگی نہ ہی انہوں نے کوئی موقع اپنایا حاضر مجھے پھر مجبوراً یہی سٹیپ لینا پڑا اور میں نے پھر مجبور ہو کر یہ رویہ اختیار کیا اور میں شوہ سے استیفہ دے کر باہر نکلایا ایسی صورتحال میں ڈوکٹر نمان نیاز کا بقائدہ توٹل ایک کورٹ بیان سامنے آیا جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ وہ سب ٹھیک تھا میری گلتی ہوئی جب میں نے گلتی کر کے میں گھر گیا میرے ستاسی سالہ والد نے مجھے کہا کہ تم نے گلت گیا ہے تم ایک سٹار کو ایسے ضلیل نہیں کرنا چاہیے تھا لہٰذا تم سے یہ امید نہیں تھی کہتے ہیں وہ سب ٹھیک تھا لیکن میں ہیڈان ہوں سوشل میڈیا پر میری اور میرے والد محترم جن کے عمر ستاسی بڑس ہے ان کی کھلی تضلیل کی گئی کہتے ہیں وہ کس بنیاد پر تضلیل کی گئی یا کروائی گی اس حوالے سے معلوم نہیں ہے لیکن جن لوگوں کی ہے ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا کہ انہوں نے کس بنیاد پر تضلیل کی ہے اب ایسی صورتحال میں یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور ہم بھی امید کرتے ہیں شویب بختر صاحب نے بقاعدہ طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے معاملہ رفع دفع ہو چکا لہٰذا اب اس بات کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم امید کرتے ہیں بہت جل دونوں شویب بختر مل کر کوئی ایسا بیان جاری کریں جہاں پر ان کے چاہنے والوں کو یہ پیغام ملے کہ معاملہ واقعی میں سنبھل چکا ہے دونوں کے درمیان سولہ ہو چکی ہے تاہم ناظرین محترم یہ ساری تفصیلات تھیں جو شاہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں آنے والی ہماری تمام نئی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کو اور ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ